چیزیں آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی تو تیار ہو جائیے کچھ نیا اور انوکھا دیکھنے کے لیے آپ رے کتنا خطرناک اور بڑا کیڑا ہے میں تو دیکھ کر ڈر گیا یار بیچ پر مستی کرنے کے لیے یہ کافی مزیدار چیز ہے میں اگر کبھی گھومنے گیا بیچ پر تو ضرور ٹرائے کروں گا اسے کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ بندے نے تین کل ہڑیوں کو ایک میں باندھ کر تین کو ایک ساتھ کاٹ دیا یہ بیک تو بہت عجیب ہے اگر کسی نے پیچھے سے دیکھ لیا تو پوری طرح سے شوق ہو جائے گا کہ یہ ہے کیا یار اس پانی میں کوئی جادو ہے کیا جو ان چیزوں کا شیپ اپنے آپ بدل جا رہا ہے پیڑوں کو کاٹنے اور گرانے میں بھی اگر ڈومینو ایفیکٹ کا استعمال کیا جائے تو وہ نظارہ کچھ ایسا ہوگا یہ ایک ایسا کمال کا پیڑ ہے جسے چھوتے ہی گولیوں کی طرح اپنے بیجوں کو پھینکنا شروع کر دیتا ہے جھولے تو بہت جھولے ہوں گے لیکن اتنا انٹریسٹنگ جھولا آج آپ پہلی بار ہی دیکھ رہے ہوں گے ہرن کے ٹیڑھے میڑھے سینگ بھی کافی خوبصورت لگتے ہیں جیسے اس ویڈیو میں ہی دیکھ لو واقعی کافی مزیدار گاڑی ہے یہ مگر اسے اس طرح اس بندے جیسی چلانے میں بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت پڑے گی یہ کافی ریئر مچھلی ہے جو لاکھوں میں ایک ہوتی ہے اور اس مچھلی کو نصیب والے ہی دیکھ پاتے ہیں کیونکہ اس کی بناوٹ ہی اتنی انوکھی ہے کہ کوئی دیکھے تو حیران رہ جائے بھائی صاحب آگ کے اوپر سینیمیٹک شوٹ لینے کے لیے ڈرون چلا رہے تھے لیکن ڈرون نے تو گداری کر دی اور سیدھے آگ میں بیٹھ گیا اور بھائی صاحب کا ہو گیا نقصان یہ ہے اڑنے والی مچھلی جس کے پنک بھی ہوتے ہیں اور یہ کمال کے طریقے سے پکشیوں کی طرح اڑتی ہے ہاتھ ہی جب پگلا جاتا ہے تو پھر روڈ پر آنے جانے والی گاڑیوں کو کیسے پریشان کرتا ہے ویڈیو میں دیکھ لو بریجز کے جو یہ اتنے بڑے بڑے پلرز ہوتے ہیں انہیں کچھ اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے واہ کیا خوبصورتی ہے اس گھوڑے کی میں تو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا توتے انسانوں کی ممکری کر لیتے ہیں یہ تو سنا تھا لیکن اب توتے یہ بھی کرنے لگے مجھے نہیں پتا تھا یہ لوگ جم میں باڈی بنانے جاتے ہیں یا پھر یہ سب حرکتیں کرنے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیسا جہاز ہے بھائی جو پانی کے اندر بھی کار سے تیز دوڑ رہا ہے ایسے تو میں نے کسی جہاز کو دوڑتے نہیں دیکھا بینا شریر کو سجائے مدھومکھی کا شہل کچھ اس طرح سے نکالا جاتا ہے جو طریقہ آپ میں سے شاید کسی کو نہیں پتا ہوگا یہ فیکٹری میں کونسی چیز بن رہی ہے مجھے تو نہیں پتا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں بتائیں وہ بھائی نے تو کمال کر دیا چھوٹے سے ویڈیو میں سبھی انسٹاگرام موڈلز کی سچائی بیان کرتی سچ میں انسٹاگرام موڈل ویڈیو میں اس طرح کے ڈانس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی ارے بھائی نورملی بھی نہا سکتا تھا اس میں جی سی بی کا سہارا لینے کی کیا ضرورت تھی الگ الگ چیزوں کو جب ہائیڈرولک پریس سے دبایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اس ویڈیو میں اچھی طرح سے دکھایا گیا ہے بھارت میں ہر جگہ پر آپ کو ایسے نمونے دیکھنے کو مل جائیں گے جو عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا لیکن جس طرح سے اس نے اس کو چھیلا ہے وہ وہ واقعی مزے دار تھا بھارت میں ایسی خوبصورت جگہ پر روڈ سے بلکل لگ کر بھی ایک ٹرین چلتی ہے جو بہت ہی یونک ہے یہ کیسا جادو ہے بھائی مول میں ملنے والی ٹرالی اتنی بڑی ہو کر روڈ پر کہاں سے آگئی جس کے اندر کارز بھری ہوئی ہیں اس تک تو صرف پکشیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا لیکن یہ انسان کیسے ہوا میں اڑ لے رہے ہیں وہ بھی اتنے مست طریقے سے یہ کیا چیز ہے بھائی جو دیکھنے میں اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے یہاں میں روز جم جانے کی سوچتا ہوں پر نہیں جا پاتا وہیں یہ بچے ہیں جن کی اتنی کمال کی باڈی ہے اور ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں کافی جلن محسوس ہوتی ہے مجھے ایسے بچوں سے اتنا سارا دھوان شہر کی اور کہاں سے آ رہا ہے جو ویڈیو میں تو بہت خطرناک لگ رہا ہے بھائی اس بندے کی حمد دیکھ کر میں خود حیران ہوں اپنی ٹوپی میں دو خطرناک بچھووں کو لے کر گھومتا ہے مان گئے گرو ٹرامپولن پر کیا بہترین کرتب کیا ہے اس نے جو سچ میں لا جواب ہے دیکھنے میں تو یہ کوئی نارمل سا گڑھا لگ رہا تھا لیکن اس کے اندر تو پورا کا پورا بندہ چلا گیا جو گیا کہاں وہ بھی پتا نہیں چلا اب دیکھو چائنہ کے شنگھائی میں ایک ایسا ایکسلریٹر ہے جو آپ کو ایشیا کے سب سے بڑھے ایکویریم میں لے جاتا ہے اور یہ ایکویریم تقریبا 6.7 ملین لیٹر پانی سے بھرا ہوا ہے اب یہ کوئی وی اے فیکس نہیں بلکہ اصلیت میں برازیل کا ایک شہر روچنہ ہے اور اس شہر میں قریب لاکھوں لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں یہ کیسا ہوای جہاز ہے جس میں اتنے زیادہ پہیے ہیں مطلب مجھے تو دوری سے دیکھنے پر ہی یہ ایڈٹنگ کا کمال لگتا ہے اب یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولنا